اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بڑھوں کی ریسپی لے کے آئی ہوں دال ماس چاہیے بیسن اور نمک زیرا لال میچ کالی میچ سارا کچھ بلینڈر میں ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے پانی زیادہ نہیں آئیڈ کرنا نہیں تو بڑے پتلے ہو جائیں گے یہ دکھیں یہ اچھی سے آپ نے اس کو شیک کر لینا ہے بلینڈ کر لینا ہے اس کا گھڑا سمت پر پیار ہو گیا ہم نے ان کو پرائے کریں درمیانے سے اس کے میں نے بڑے ڈالے ہیں نہ زیادہ بڑے نہ زیادہ چھوٹے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے اندر سے بھی کوپ ہو جائیں گے ان کو اچھے سے پرائے کریں گولڈن کلرم کریں اور پہلے آکھے اس کے بعد میں کی ہلکی کریں تاکہ یہ اندر سے کچھے نہ رہیں یہ دیکھیں اس کا یہ گولڈن کلر آگیا ہے اب میں اس کو واتر میں سوک کر دوں گی اب آپ اس کو تقریبا مہنٹے کے لئے سوک کر دیں ہمارے بڑے سوک ہو کے سوک ہو گئے اب میں آپ کو بتاؤں ہی ملے میں بستہ بناتے ہیں دہی لیے اس میں میں نے ہری جکنی بنانا ہوں ہری جکنی بنانا ہوں ہمارے بڑے سوک کر دیں اور میں اس کو مکس کر دیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ اس میں کوئی بھی لامس نہ رہیں بھونی میں لامس نہ رہیں اس میں آپ کوئی بھی انویریاں شوز کر سکتے ہیں دہی میں بڑے لیے ہیں کو کتورے میں ڈال لیے اس کے اوپر میں تھوڑا سامنے گارنش کیا تھوڑا سا چارٹ مسالہ اب ہم اس کے اوپر دہی ڈال لیں چکنی والا دہی ہم نے تیار کیا تھا اور اوپر سے اس کو گارنش کر دیں گے کارنش آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرا آئیڈیا پسند ہے تو آپ میرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ہنیانز ڈالیں بنگو بھی چارٹ مسالہ ڈالائیں چارٹ مسالہ آپ اپنی سواد پر مسائل ڈال سکتے ہیں گول ساتھ میں ہری چکنی بھی ایک کرنی وہ ڈالی ریو بہت پیاری لگتی ہے جی تو ملے گے ملے دار سے بہت دیا ہے امید آج کی ریسپی آپ سب کو بہت پسند رہی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ملتی رہے ہیں رمضان میں لوگوں میں یاد رکھیں بائے بائے اللہ حافظ